چلے اب خبرے وستار سے تیروپتی مندر پہنچے پردھان منتری نریندر مودی بھگوان بھگوان بھگیٹیشور کی وشیش پوچھنا میں ہوئے ہیں شامل قریب 45 میٹر تک رکھیں گے ستان پار پی ام نریندر مودی تو پی ام پہنچے ہیں تیروپتی اور بھگوان بھگیٹیشور کی وشیش پوچھنا میں شامل ہوئے ہیں اور 45 میٹر تک رکھیں گے پردھان منتری نریندر مودی وہیں پہ تو سپیرے آپ تک پہنچا رہا ہے جہاں پردھان منتری پہنچ چکے ہیں اور ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ پردھان منتری تقریبا 45 میٹر تک وہاں پہ رکھیں گے بھگوان بنکٹیشور کی پوجہ میں شامل ہوں گے پردھان منتری نریندر موڈی تقریبا 45 منٹ تک رکھیں گے پردھان منتری اور تیروپتی پہنچے ہیں پردھان منتری بتا دے کہ پورا کارکرم ان کا پانچ بجی تک ہونا ہے اس کے بعد وہ روانہ ہو جائیں گے دلی کے لیے تو دو 45 پر وہ جن سبق کو سمبودیت بھی کریں گے پردھان منتری کی سیدھی تصفیریں ہیں جو آپ کی ٹی وی سکرین پر نظر آ رہی ہے پردھان منتری پہنچے ہیں اور وہاں جا کے انہیں نے ویشیش پوجہ ارشنا کی ہے کہا یہ جا رہا ہے تقریبا 45 منٹ تک پردھان منتری وہیں پر رکھیں گے تو تیروپتی بالا جی کے دربار میں پی امودی پہنچ چکے ہیں تیروپالا دیوستانم میں پوجہ ارشنا کی ہے اور بھگوان ونکی ٹیشفر کا اشیرواد بھی لیا ہے بتا دے تلنگانہ میں کئی جن سباو کو سمبودیت بھی کرنے والے ہیں اور یہ تو اس فیڈے آپ تک پہنچا آ رہے ہیں جہاں پورے ویدھان کے ساتھ پی امودی نے یہاں پہ ویشیش پوجہ ارشنا کی ہے اسے کے ساتھ پی امودی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی ٹویٹ کر کے کئی بات لکھی ہے اور تلنگانہ کی چنائیوی رن میں آج دگتوں کا جماعورہ ہے پی امودی امیش شاہ کریں گے چنائیوی جن سبا محبوبہ باد کریم نگر میں جن سبا کو سمبودیت کریں گے پردھان منتری اور رپیانکہ گاندھی ملکار جن کھڑ گے بھی جن سبا کو سمبودیت کریں گے پی امودی اور امیش شاہ چنائیوی اکوار بنے والے ہیں کئی ایسے دگج ہیں جو آج اس رن میں اتڑنے والے ہیں اس کے ساتھ کانگریس کی طرف سے ملکار جن کھڑ گے پینکہ گاندھی بھی چنائیوی حکار بھڑتے ہوئے آج تلنگانہ میں نصر آئے گی اور چنائیو کو سادنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گے چونکہ تیس رمومبر کو یہاں پر بیدان سبا کی ووٹنگ ہو نہیں ہے اور ایسے میں کافی ضروری ہے کہ تمام پاتیا جو ہے وہ ایکٹیو ہو اور یہ ہو بھی رہا ہے نہ صرف بیجے پی بلکہ کانگریس بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی ہیں کہ بعد ایک چنائیوی حکار جو ہے وہ تیلنگانہ میں بھری جاری ہے تو آج خود پیمودی مورچپ پر تینات ہیں اور تیلنگانہ کی سیٹوں پر بتا رہی کہ چنائیو کو سادنے کے لیے لگاتار پیاسرت ہے نتین چودری جارہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں نتین کب کس کا آج کیسا کارکرم رہنے جا رہا ہے کیونکہ تیلنگانہ کا جو چنائیو ہے وہ ٹریکونیوم مقابلہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کیا آپ ڈیٹ ہے دیکھیں سوٹی بلکل جس طریقے سے رائشتان کے بعد اب تیلنگانہ میں جو چنائیو کی جو گھماسان مچ رہا ہے بتا دے کہ جس طریقے سے لگاتار دیش کی پردان منتری ناند موڈی اور گرہ منتری امیسہ جو ہے ریلیو پر ریلیو کر رہے تھے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے رائشتان میں چنائیو تھا چنائیو کے بعد تمام بڑے دگج نیتاؤں نے وہاں پر انکار بھری لیکن اس کے بعد اب تیلنگانہ میں جو چنائیو ہو رہا ہے تیلنگانہ کے اندر چنائیو ہونے جا رہا ہے تو اس میں جو ہے دیش کی پردان منتری ناند موڈی اور ساتھ ہی گرہ منتری امیسہ بھی موجود رہیں گے بتا دے کہ بڑے بڑے جو چہرے ہیں جو انکار بھریں گے کیونکہ جس طریقے سے بوٹروں کو لبانا ہے ان لبانوں کے لیے پورا پریاد جو ہے دیش کے پردان منتری ناند موڈی کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے رائشتان میں چنائیو تھا چنائیو میں انہوں نے جو ہے پہلے ہے اسوک گھیلوت پہ عملہ بولا تھا کہا تھا کہ کانگریس پارٹی نے اب تک کوئی بھی کاری اچھا نہیں کیا ہے لگاتا ہے انہوں نے کانگریس پہ جم کے عملہ بولا لیکن اب کی بار جو ہے تیلگانہ کے اندر خود گرہ منتری امیسہ جو ہے رکے ہیں ان کی نو ریلیا ہونے کے لیے جائے رہے ہیں کیونکہ تیس تاریخ میں چنائب ہونا ہے تو اس کو دیکھتے تھے کانگریس کی بات کی جائے تو کانگریس پارٹی کے تمام دگج نیتہ وہاں پہنچنا سٹارٹ ہو گئے پردان منتری نیند موڈی خود وہاں پہنچیں گے اور ساتھ ہی گرہ منتری امیسہ وہاں پہنچیں گے انسواہوں کو سمبودھت کرنے کیلئے لگاتار پریاج کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب کی بار تیلگانہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں بدلاف دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ اس میں دیکھا جا رہا تھا لگاتار کیونکہ جتنے بڑے دگج نیتہ وہاں پہنچ رہے ہیں جتنے بڑے دگجوں کی وہاں پہ ریلیوں کو سمبودھت کریں کیونکہ آج پردان منتری نیند موڈی خود وہاں پہنچیں گے خود گرہ منتری امیشسہ وہاں پہنچیں گے ریلی کو سمبودھت کریں گے لگاتار اس چیز میں اب دیکھا جا رہا ہے کہ آخرکار جیسے 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 بوٹوں کو پاس ساری بوٹنگ کا ٹائم پاس آرہت ہے ایسے ایسے تمام دگج نیتہ وہاں پہنچنا ہی سٹارٹ ہوگئے کانگریس پارٹی کی بات کی جاتا کانگریس پارٹی سے خود پریہنکہ گاندی ملیکہ آرجن کھڑ گے اور ساتھ ہی راہل گاندی وہاں پر موجود رہیں گے تمام ایسے ایسے جگہوں پہ ریلی کو سمبودھت کریں گے اپنے سمبودھن میں سمام ایسے دگج نیتہ وہاں پر پہنچنا سٹارٹ ہو گئے ہیں جی تو نیتین کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کانگریس کھاں کھڑی ہے بی آر ایس کتنی سیٹوں پہ اپنی چناب بڑھنے جا رہی ہے کتنی سیٹوں کا آقلن بی آر ایس کر رہی ہے بی آر ایس کی تو بی آر ایس پوری طریقے سے اپنا پریاس میں لگی ہے کیونکہ اب کی بار جو ہے یہ مہتپون چناب ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے رائشتان ہو یا مدی پردیس ہو ایسے میں چناب ہوا تھا تو وہاں پر جو ہے تمام ایسے دگج نیتہ پہنچے تھے لیکن اس میں لگاتا ہے پریاس یہی کیا زیادہ پوٹوں کو دبانی ہے دیکھنا ہوگا کہ کیا کچھ نکل کے سامنے 3 دسمبر کو بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاریوں کے لیے نیتن اور آر جکارتک مہینے کی پرنیوہ ہے سموکی پردیش پر کی گنگا گھاٹوں پر شردالو کی بھاری بھیڑ امڑی ہوئی ہے شردالو بڑی سنکھیا میں گنگا گھاٹ پہنچ کر آستہ کی ڈپکی لگا رہی ہیں ہم آپ کو اب تین تصفیریں دکھائیں گے اور بتائیں گے کس طریقے سے آستہ کی ڈپکی لگائی جائے رہی ہیں یہ تصفیریں الگ الگ جگہ سے نکل کے سامنے آئی ہیں اور یہ تیر تصفیریں آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے بتائیں ہری دوار کی پہلی تصفیر ہے دوسری تصفیر کی بات کی جائے تو ہاپوٹ سے نکل کے سامنے آئی ہیں وہیں تین سری تصفیر وارنسی کی ہے جہاں لوگ اس موقع پر آستہ کی ڈپکی لگا رہی ہیں تو کارٹک پرنیوہ ہے آج اور تمام گنگا گھاٹوں پر یہاں پہ شردالو کا تاتہ لگا ہوا ہے شردالو پہنچ رہی ہیں اور آستہ کی ڈپکی لگا رہی ہیں تیر تین تصفیریں الگ الگ جگہ سے پہلے تصفیر ہری دوار سے دوسری تصفیر کی بات کی جائے تو ہاپوٹ سے نکل کے سامنے آ رہی ہے اور تیسری تصفیر بتا دے وارنسی کی ہے جہاں پہ آستہ کی ڈپکی لگاتے ہوئے تمام شردالو نظر آ رہے ہیں چونکہ آج کارٹک پرنیوہ ہے اور اس افسر پر کہا یہ جاتا ہے کہ آج کے دن صبح سویرے گنگا گھاٹ پہ جا کے سنان کرنا کافی اچھا مانا جاتا ہے اور اس لیے تمام شردالو پہنچے ہیں آستہ کی ڈپکی لگانے کے لیے صبح سویرے سے یہاں پہ شردالو کے پہنچنے کا ازنسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس دن خاصا انتظام بھی کیا جاتا ہے گنگا گھاٹ پہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی نہ ہوں اس کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے تو گنگا گھاٹ پہ شردالو کا تاتہ لگا ہوئے تصویریں آپ تک پہنچا رہے ہیں الگ الگ گنگا گھاٹوں کی پہلے تصویر بتا دے کہ یہ ہری دوار کی ہے دوسری تصویر ہاپور کی اور تیسری تصویر میں آپ کو وارنسی میں گنگا اسنان کرتے ہوئے شردالو نظر آ رہے ہیں تو راج گھاٹ پہ وارنسی میں گنگا اسنان کیا جا رہا ہے تمام شردالو پہنچے ہیں آستہ کی ڈپکی لگانے کے لیے تو الگ الگ جگہ سے یہ تصویریں نکل کے سامنے آ رہی ہے صبح سویرے سے ہی تمام شردالو پہنچ رہے ہیں اور آستہ کی ڈپکی لگا رہے ہیں چونکہ آج کارتک پنیما ہے آج کا دن کافی شب مانا جاتا ہے اور ایسے میں یہ جو تصویریں نکل کے سامنے آ رہی ہے الگ الگ انگل ہارٹو کی تصویریں ہیں جس میں شردالو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں آستہ کی ڈپکی لگاتے ہوئے نہ صرف بزرگ بلکہ ہر عمر دراز کے لوگ آپ کو تصویروں میں نظر آ رہے ہیں راج گھاٹ کی تصویر ہے وارنسی کی تیسری جس میں شردالو جو ہے وہ پہنچے ہیں آستہ کی ڈپکی لگانے کے لیے تو کارتک پنیما کے افسر پر یہ تصویریں جو ہے الگ الگ انگل ہارٹو سے نکل کے سامنے آتی ہے چونکہ آج کارتک پرنیما ہے اور اس سے لیے یہ تصویریں کافی مہت پون بھی ہو جاتی ہے تو دیو دیفابلی کا بھی اسیم افسر ہے اور ایسے میں پریاک راج ہو یا پھر وارنسی ہو یا پھر حریدوار ہو ہر جگہ سے یہ تصویریں نکل کے سامنے آ رہے ہیں آستہ کی ڈپکی لگا رہے ہیں لوگ اور وقت تو چلا ہے چھوٹی سے بریک کا جل لوٹ رہے ہیں تو بریک کے بار ایک بار پھر سو سواگت ہے آپ کا بتا دے آپ کو کہ آج کارتک مہینے کی پون بھی ہوئے ہیں شردالو بڑی سنکھیا میں گنگا گھار پہنچ کر آستہ کی ڈپکی لگا رہے ہیں جہاں کے تصویریں ہمیں آپ تک پہنچ آ رہے ہیں ہریدوار ہو ہایپور ہو وارنسی ہو پریاک راج ہو یا پھر تمام وہ استان جہاں پہ جہاں سے گنگا مہیا مجڑتی ہے وہاں پہ تمام شردالو پہنچے ہیں اور آستہ کی ڈپکی لگا رہے ہیں صبح سویڑی سے ان کے پہنچنے کا زنزلہ شروع ہو گیا ہے آج تک ڈپکی ان کے طرف سے لگایا جا رہی ہے اور پرشاستر نے بھی خاص انتظام یہاں پہ ان کے سرکشہ کے لیے کیا ہے یہ تین تصویر آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے پہلی تصویر ہریدوار کی ہے دوسری تصویر ہاپور کی ہے اور تیسری تصویر وارنسی کی ہے وارنسی کی راج گھار سے یہ تصویر آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں شردالو پہنچے ہیں بھائی سنکھیا میں شردالو کا تاتہ لگا ہوا ہے اور یہ تین تصویر بتاتی ہے کہ کس طریقے سے آستہ آج کے دن لوگوں میں ہے اور کارٹک پرنما کا چکے افسر ہے دیو دیوالی بھی ہے آج گروہ نانک جہنتی بھی ہے ایسے میں تمام شردالو پہنچ رہے ہیں اور آستہ کی ڈپکی لگا رہے ہیں تو گنگا گھاٹو پر شردالو کا تاتہ لگا ہوا ہے صبح صویر پہنچ کے پوجہ ارچنا بھی ان کے دوارہ کیا جا رہا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ آج کے دن صبح صویرے گنگا اسنان کرنے سے کافی پنی ملتا ہے اور اس لئے تمام شردالو پہنچ رہے ہیں ہر عمر کے لوگ پہنچ رہے ہیں شویب رزوی پیاغراس سے جھارہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں شویب دیکھئے آج صبح صویرے سے تمام شردالو پہنچ رہے ہیں آستہ کی ڈپکی لگا رہے ہیں اور آج کے دن مانتہ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے بلکل ایسی طور پر اگر سنگم نگری کی بات کرے تو ساتھ طور سے سنگم نگری کیلئے یہ ایک پاون موقع ہے کیونکہ سنگم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر گنگا اور یمنا دونوں ہیں یہاں پر یمنا کا جو گھاٹ ہے بلوہ گھاٹ بولا جاتا ہے اس علاقے کو جہاں سے یمنا ندی نکلتی ہے اور یمنا ندی کی بھی بہت مہت سے کارسک مات ایسی لیے یہاں پر ایک مہینے کا پورا میلے کا ایجن رہتا ہے اور یہاں پر ایک دن جو ہے سیدھالو آتھا کی جتری لگاتے ہیں آج اس میلے کا سماپن ہوگا وہ بلوہ گھاٹ کہلاتا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ سنگم کی بات کریں جہاں ماں گنگا ہے جہاں سے دیس دنیا سے کروڑوں سیدھالو حاصلان کرنے کے لیے ناکس صرف کم میں آتے ہیں ماغ میلا پرتیق پر سلکتا ہے اس میں بھی آنے والے ہیں جنوری کے مہینے میں ملے آئے ہو جیت ہوگا لیکن اس کے علاوہ بھی ماں گنگا سے آتے والے میں پورے ورث لوگ آتے رہتے ہیں لیکن کیونکہ یہ کارسک کا پاون دین ہے آج دیو دیپاولی بھی ہے تو آج سیدھالو کی بہت زیادہ بھیلڈ دکھی ہے حالانکہ آج ماؤسم نے تھوڑا کروڑ بدلی ہے اس وقت جو بھاسکر دیوتا ہے وہ ابھی تک نہیں نکلے ہیں پادل چھائے ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد بھی جو سیدھالو ہے ان کی آتھا میں کہیں کوئی کمی آنٹ نہیں آ رہی ہے پوری جوش کے ساتھ سے موسم بدل چکا ہے ٹیمپریچر میں بھی تھنڈ آ چکی ہے اور ایسے میں آتھا پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے آج جو کی وشیز دن ہے اس لئے زیادہ سیدھالو گھاٹوں پر دیکھے جا رہے چاہے وہ سنگم کا علاقہ ہو یا بلوہ گھاٹ کا جو یمنا ندی کا کنارے کا علاقہ ہو وہاں پر بڑی سنگم اس لئے موجود ہیں نہ صرف مازنگا سے یمنا سے آشروات دے رہے ہیں بلکہ پوجہ آرسنہ کر رہے ہیں جو دان کی ایک پرمپرہ ہے وہ اس کو دے رہے ہیں ایسا مانتہ ہے کہ اس دن اتھان کرنے کے بعد دان دینا بھی بہت مہت پور ہوتا اور اس لئے یہ ساری پرمپرہوں کا نروان جو شیدھالو ہیں وہ کر رہے ہیں اور ہر آئیو ور کے نو کی بات کرے تو ان میں تو زیادہ بھی جوش رہتا ہے آستہ ان میں تو زیادہ ہی دیکھتی ہے اور کسی وجہ تو ان کی سنگھا بھی بہت زیادہ دیکھ رہی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں تاجر سنگم کا الگ الگ گھات ہے ہر گھاتوں پر بڑی سنگھا میں سے دھالو موجود ہے جو بلکل اور یہ تصویریں بھی نکل کے سامنے آرے جس سے ان کے آستہ بھی پتہ چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا شویب تمام جانکاریوں کے لئے چلے اب قبر اترکاشی کے بتاتے ہیں مزدوروں کے رسکیوں کے لئے ورچکل ڈریلنگ جارہی ہے سنگمے کری بیس میٹر تک کی گئی ہے ورچکل ڈریلنگ رکاوت نہ آنے پر چار دنوں میں مزدوروں تک پہنچ جائے گی ٹیم تمہیں تمہیں جانکاری آپ تک پہنچ جارہے ہیں جہاں ورچکل ڈریلنگ شروع کر دی گئی ہے بیس میٹر تک کی گئی ہے ورچکل ڈریلنگ کام لگتار جارہے ہیں ورچکل ڈریلنگ کے ساہتہ سے مزدوروں کو نکالنے کا پریاس کیا جارہے ہیں دکاوت نہ آنے پر کہایا جارہا ہے چار دنوں میں یہ کارے پورا ہو جائے یعنی کی تیس نمبر تک خوشکبری نکل کے سامنے آ سکتی ہے تو مزدوروں کے رسکیوں کے لئے ورچکل ڈریلنگ کی جارہی ہے اور یہ ورچکل ڈریلنگ بیس میٹر تک پوری بھی ہو چکی ہے آگے بھی لگتار پریاس کیا جارہا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لئے اگر کوئی روٹ سامنے نہیں آیا اگر کوئی رکاوت نہیں آئی تو چار دنوں کے بھیتر بھیتر یہ پورا کام ہو جائے گا اور مزدوروں کو نکال لیا جائے گا تقریبا تیس نمبر تک تو سرک میں قریب بیس میٹر تک ورچکل ڈریلنگ ہو چکی ہے اور لگتار پریاسٹرہ سرکار ہے کوشش یہی ہے کہ مزدوروں کو جلسے جلس سرکشت باہر نکالا جائے فیلال کیلئے بولیٹر میں اتنا ہی خبری لگتار جارہی ہے دیکھتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں